اسلام علیکم ناظرین پنڈورا باکس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج آپ نے یہ خبر سن لی ہوگی کہ پیٹوریم کی قیمتوں میں تیس روپے فی لیٹر اضافہ کر لیا گیا ہے اب یہ جو تیس روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے تو اس کے نتائج کیا برامت ہوں گے سب سے پہلے تو مہنگائی میں بیس تیس چالیس پچاس نہیں بلکہ سو فیصل سے بیس زیادہ اضافہ ہوگا مہنگائی اس قدر بڑھ جائے گی کہ سارا بوج عوام پر ہوگا اور عوام جو پہلے ہی مہنگائی کی ستائی ہوئی تھی اور مہنگائی کے ہی ایک نعرے کی وجہ سے موجودہ حکومت آج حکومت کر رہی ہے اسی نعرے کی وجہ سے گزشتہ عمران خان حکومت کو انہوں نے یہاں سے رخصت کیا تھا اب مہنگائی جو ہے اس سے سو گناہ اس میں اضافہ ہوگا پیٹوریم کی قیمتوں میں اضافہ کیوں کیا گیا اس کی جو سب سے بڑی وجہ سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان حکومت کو پابند کیا تھا کہ اگر کرزہ لینا ہے تو تمام سبسیڈیز جو حکومت دے رہی تھی عوام کو وہ سبسیڈیز ختم کی جائیں اور سب سے پہلے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے اب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنے سے ایک طرف تو عوام پہ بوجھ بڑھ رہا ہے وہ تو الگ بات ہے لیکن جو آئی ایم ایف سے کرزہ لیا جا رہا ہے وہ کہاں خرچ ہوگا سب کو پتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے شہباز شریف کی وہ کچھ دنوں کی مہمان ہے تو کچھ دنوں کے لیے تو انہوں نے کرزہ عوام کی بھلائی کے لیے یا حکومت کو چلانے کے لیے یا پاکستان کے مفاد کے لیے وہ یہ کرزہ نہیں لے رہے بلکہ یہ کرزہ وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ الیکشن میں انہوں نے اس پیسے کو استعمال کرنا ہے اپنی ذاتی کمپین کے لیے جو کہ ہمیشہ سے مسلمنی قنون پیپلز پارٹی اور اس کی دیگر جو تحادی ہیں وہ سرکاری پیسے کو ہی کرپشن سے ہی استعمال کرتے رہی ہیں اپنی ذاتی مقاصد کے لیے اپنی ذاتی کارپار کے لیے اور پھر جب الیکشن سر پہ آ رہا ہے اور عوام نے پورے پاکستان نے مجموعی طور پر اور خاص طور پر پنجاب کی عوام نے ناوہ شریف کو اور ان کی پارٹی مسلمنی قنون شہباز شریف کو مسترد کر دیا ہے اس کے جو حالی ثبوت ہے وہ اکارا کا جلسہ ہے جس میں انہوں نے کروڑ روپے استعمال کیے عوام کو جلسہ گاہ تک لانے کے لیے لیکن جلسہ گاہ میں لوگ نہیں آئے اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جب لوگوں کی سپورٹ مسلمنی قنون کے ساتھ اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ نہیں رہی تو ظاہر ہے آئی ایم ایف سے جو لیا گیا پیسہ ہے وہ اسی الیکشن کمپین میں استعمال ہوگا اب اس کرپشن کو پروٹیکشن دینے کے لیے بھی مسلمنی قنون کے پاس اس کا حل تھا اور وہ حل یہ تھا کہ گزشتہ دنوں جو پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس میں جو ترامیم کی گئی دو ریفرنسز تھے دو ریفارمز تھی جن میں ترامیم کی گئی پہلی ریفارم جو ہے وہ نیپ کی ریفارمز تھی اس میں ترمیم کی گئی دوسرے الیکشن کی ریفارمز میں ترمیم کی گئی اب نیپ کی ریفارمز میں ترمیم خاص طور پر اپنی کرپشن کو پروٹیکشن دینے کے لیے کی گئی اس ترمیم میں ہے کیا اس ترمیم میں نیپ کی لا محدود جو اختیارات تھے ان کو محدود کر کے پابند بنایا گیا کہ ایک تو وہ آئندر سے جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان پر یا جو بڑے کاروباری جو ادارے ہیں جو بڑے کاروباری ملاکز ہیں ان پر بہت آسانی سے ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے اور اس کے علاوہ جو ٹیکسز ہیں ٹیکسز کی مد میں نیپ ان سیاسی لیڈروں کو سیاسی پارٹیوں کو اور بڑے جو کاروباری حضرات ہیں ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گی ٹیکسز کی تمام جو مسائل ہیں وہ ایف بی آر دیکھے گی ایف بی آر جانے اور ان کا کام جانے لیکن نیپ کو ادھر پابند کیا گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف عام آدمی یا پھر چھوٹے کاروباری حضرات جو ہیں ان کو ان پر توجہ دے اور ان کے اوپر جو کیسز ہیں ان کو لیں اس کے علاوہ نیپ ریفارمز میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب تک کسی بھی شخص پہ اگر ریفارمز ریفرنس داہر نہیں کیا گیا جب تک ریفرنس داہر نہیں کیا گیا نیپ کی طرف سے تو اس وقت تک میڈیا پہ کوئی خبر نہیں چلائے جائے گی یعنی میڈیا میں بھی اس ریفرنس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جائے گی اور اگر ایسا کیا گیا تو نیپ کی اہلکار کو جو بھی افسرے جنہوں نے خبر دی اس کو پانچ سال تک کیلئے قید اور اس کے علاوہ اگر وہ ریفرنس جھوٹا ہوا جو کہ انہوں نے اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو اس پہ بھی پانچ سال تک کیلئے قید ہوگی اور جو ریفرنس داہر ہوں گے ان کی جو گزشتہ ریفرنس ہیں اس سے پہلے جو ایک طویل ایسا سے چلتے رہے ہیں وہ تو خود بخود آٹومیٹیکل ہی ختم ہو جائیں گے یہ ایک طرح سے این آر او ہے جو کہ موجودہ حکومت حاصل کرنا چاہ رہی تھی نیپ سے اور انہوں نے حاصل کر لیا اس ریفرنس میں ترمیم کر کے اب نیپ جو بھی کیس کرے گی تو ایک تو وہ جو چالیس دن کا ریمان تھا اس کے محدود کر کے چودہ دن کے لیے کر دیا گیا ہے یا پھر سات دن کے لیے کر دیا گیا ہے اور اس کے جو کیس ہوگا وہ چھ ماہ سے زیادہ آل سے تک نہیں چلے گا یعنی چھ ماہ کے اندر اگر وہ ریفرنس صحیح ثابت نہیں ہوا تو پھر اس پہ جس آفیسر نے ریفرنس دائر کیا ہوگا اس کو پانچ سال کی سزا ملے گی تو نیپ کو ایک طرح سے اتنا پابند کر دیا گیا ہے اتنے ان کے اختیارات کو محدود کیا گیا ہے کہ آئندہ وہ جو سیاسی پارٹیوں پہ اگر وہ کوئی سٹیپ اٹھانا چاہ رہے تھے تو وہ نہیں اٹھا سکیں گے ایک طرف سے انہوں نے کرپشن میں یہ پروٹیکشن حاصل کر لی ہے اپنے دیئے جو گزشتہ کرپشن تھی اس کے لیے این ارو حاصل کر لیا ہے جو آنے والی کرپشن جو یہ کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے کرزہ لے کر اپنے الیکشن کمپین میں جو پیسہ استعمال کریں گے اس پہ بھی انہوں نے پروٹیکشن حاصل کر لی اب دوسری جو ریفارم تھی اس میں وہ الیکشن ریفارم تھی اس میں ترمیم اس طرح کر لی ہے کہ جو نوے لاکھ نوے لاکھ پاکستانی اور سیز ہیں ان کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کیا گیا ہے جو الیکٹرونک مشین کی ذریعے جو آن لائن ووٹنگ ہونی تھی اس کو انہوں نے کینسل کر دیا ہے کیونکہ جو اور سیز پاکستانی ہیں ان کے ووٹوں سے میں پھر کہتا ہوں کہ جو اور سیز نوے لاکھ پاکستانی ہیں ان کے ووٹوں سے قومی اسیمبلی کے پچاس اور صوبائی اسیمبلیوں کی سو حلقوں کے ووٹوں کے نتائج پر اثر پڑنا تھا یعنی یہ ووٹ پچاس قومی اسیمبلی کے اور سو صوبائی اسیمبلی کی جو ووٹ پڑھنے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کو پڑھنے تھے اور یہ بات ان کو اچھی طرح سے شہباز شریف کو اور ان کے اتحادیوں کو اچھی طرح سے معلوم تھا تو اس وجہ سے انہوں نے نوے لاکھ پاکستانیوں کو اس حق سے محروم کرتے ہوئے یہ ان کو پیغام دیا ہے کہ جو پاکستانی نوے لاکھ باہر ہیں وہ صرف اور صرف باہر سے پیسہ کما کر پاکستان کو پیسہ بھیجیں باقی پاکستان کے ان کے جتیبی معاملات ہیں چاہے وہ سیاسی ہیں یا انتظامی ہیں ان سے اورسیس پاکستانیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اب ایک طرف سے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کے قیمتوں میں اضافہ کر کے مہنگائی کا سارا بوج عوام پہ ڈال دیا یعنی یہ حکومت اس عوام کے ساتھ کتن کسی بھی صورت میں کسی طور بھی یہ حکومت عوام کی خیرفہ نہیں ہے اگر یہ خیرفہ ہوتی تو کچھ دنوں کی مہمان تھی انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کرنا تھا لیکن پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ایک تو مہنگائی کا ایک دفان انہوں نے کھڑا کر دیا اب دوسری طرف جو کرزہ لیں گے تو وہ اس کرزے کے پیسے کو وہ اپنے ذاتی مقاصد یعنی الیکشن میں استعمال کریں گے پھر اس کے علاوہ اس جو کرپشن کرنے جا رہے ہیں اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے نیب کو انہوں نے محدود کر دیا کہ نیب اب ان پر کیسز نہیں بنا سکے گی جو گزشتک کیسز ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا پھر تیسرا یہ کہ الیکشن میں کھلا مکھلا دھاندی کرنی ہے جو دھاندی سے انہوں نے ایک فضاء ہموار کرنی تھی اس کے لیے انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو وور دینے کے حق سے محروم کر دیا ہے تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے شہباز شریف حکومت نے اور ان کے اتحادیوں نے عمران خان سے ازادی مارچ میں کچھ ٹائم مانگا تھا یعنی خبروں کی مطابق پندرہ دن مانگے تھے لیکن عمران خان ان کو ایک دن بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے پھر بلاخر چھے دن پر چھے دن پر ان کا اتفاق ہوا کہ چھے دنوں کے اندر وہ چھے دنوں کے اندر نئے انتخابات کا اعلان کریں گے اب ان چھے دنوں میں انہوں نے فوری طور پر اگر کوئی کام کیا ہے تو سب سے پہلے اپنے بینک بیلنس پڑھانا پھر اپنی کرپشن کو پروٹیکشن دینا پھر اپنے انتخابات کے لیے اور سیس پاکستانیوں کو حق سے محروم کرنا اور وہی جو پرانا جو پھٹیچہ سا جو انتخابی ہمارا جو انفرسٹرکچر ہے جو انتخابی ہمارے الیکشن کے جو انفرسٹرکچر ہے اسی کو پہال کیا تاکہ اسی طریقے سے پرانے طریقے سے وہ پھر سے دھاندی کر کے کم از کم اگر حکومت حاصل نہیں کر سکتے تو اسٹمبلیو تک رسائی ضرور حاصل کریں تو ناظرین یہاں پر آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ازادی مارچ میں جو دعوے تھے حکومت کے جو جھوٹ پر اور مسلسل جھوٹ پر مبنی تھے شہباز شریف صاحب نے بھی اسیمبلی میں ایک تھواندھار تقریر کی جو کہ سرسر جھوٹ پر مبنی تھی اب عوام دیکھ رہی ہے شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نوے کا دور ہے اور صرف پی ٹی وی یہاں پہ ایک میڈیا ہے جو کہ حکومت کی ہر بات کو ایز اٹس عوام تک پہنچائے گی یہ ان کی غلط فہمی ہے کیونکہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ لوگوں کی نظروں میں مزید گر رہے ہیں اتنا جھوٹ اب رانہ سنواللہ صاحب کو دیکھ لیجئے کہ رانہ صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں گا اگر عمران خان اسلام آباد میں داخل ہوا اب اسلام آباد میں عمران خان صاحب تو آ چکے ہیں انہوں نے یہاں پہ نصر داخل ہوئے پورے اسلام آباد میں پھیل گئے تھے تو اب رانہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ وہ جب تک اپنے نئے والے صاحب کا نئے والے صاحب میں پھر کہتا ہوں کہ نئے والے صاحب کا جب تک انتخاب نہیں کرتے ہیں تو تب تک وہ تب تک شیخ رشید صاحب کو ہی اپنا قائم مقام والے صاحب تسلیم کر لیں کیونکہ انہوں نے شیخ رشید صاحب کو بھی ایسی ہی تھنگی دی تھی تو اس طرح جھوٹ کے پلندے اور جھوٹ بولنا چونکہ یہ حکومت بنی ہی جھوٹ کی بنیاد پہ ہے انہوں نے مداخلت کروائی انہوں نے بیرونی سازش اور مداخلت کی بیس پر یہ آئے ہیں آج جو یہ پیٹرول انہوں نے تیس روپے مہنگا کیا ہے اور یہی پیٹرول انڈیا لے رہا ہے روس سے پچیس روپے انہوں نے اپنی قیمتیں سستی کی اور یہی کام عمران خان کرنے جا رہے تھے کہ انہوں نے روس سے معایدہ کرنا تھا تیس روپے یا تیس فیصد پیٹرولیم کی مصنوعات پہ کمی کرنی تھی اب یہ چونکہ عمران خان صاحب یہ سٹیپ بتاتا ہے کہ وہ اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے کتنے خیر خواہ تھے کہ انہوں نے امریکہ کا پلو چھوڑا اور روس سے جب معایدہ کرنے جا رہے تھے تو ان کی حکومت کو چلتا کر دیا گیا اب اگر یہی کام جو عمران خان نے روس کی ساتھ یہ جو معایدہ کیا معایدہ کرنے جا رہے تھے معایدہ کیا نہیں معایدہ کرنے جا رہے تھے تو جو سبق سکھایا گیا اگر یہی کام عمران خان صاحب امریکہ سے جا کر وہی معایدہ کر لیتے روس سے نہ کرتے تو عمران خان صاحب کی حکومت تو جاری رہتی لیکن سارا بوجھ عوام پر آنا تھا جیسے کہ اس امپورٹڈ حکومت یہ دور میں اب سارا کا سارا مہنگائی کا بوجھ عوام کے اوپر ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام یہ بوجھ سہ بھی پاتی ہے یا نہیں سہ پاتی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس قدر جھوٹ چوری کرپشن اور پھر مہنگائی اس مہنگائی ان سب چیزوں کے باوجود مسلم نیگ نون کے اور ان کے تحادیوں کی سپورٹرز کون لوگ ہیں کیا یہ سپورٹرز مہبے وطن پاکستانی ہے کیا یہ لوگ میرے خیال سے تو صرف جو چور یا کرپٹ ہوں گے وہی چور و کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کریں گے جو بھی مہبے وطن پاکستانی ہوگا وہ کسی چور کو یا کرپٹ کو سپورٹ کر ہی نہیں سکتا تو دعا ہے کہ پاکستان کا مستقبل اچھا ہو جو بھی ہو پاکستان کے لیے عوام کے لیے بہت اچھا ہو اور آنے والے وقت میں جو اس وقت پاکستان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو جب نئے الیکشن ہوں تو یہ صورتحال بدل جائے اور ایک مرتبہ پھر پاکستان ترقی کی راہ پہ گمزن ہو